وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ امَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ ابھی ہمارے سینل کاری یا کو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لكم دینكم وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَةً محمد کی جس دل میں علفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی کرے جو عطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی بھٹکتا رہا گئے بھٹکتا رہے گا بھٹکتا رہا گئے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی اللہم سل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل عليه حمد و سنہ اللہ جلل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسنِ عادا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رحنما امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری کائناتِ قائدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے پیارے 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 دوستوں بھائیوں بزرگوں موززینِ کرام اور میری قابل صد احترام ماہو معززات بہنو عزیز طلبائی کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنے دا رحمتنا اے خطوہ جمعت المبارک دا جو تعلیم و تعلم دا درس و تدریس دا سلسلہ پڑھنے پڑھانے دا پروگرام انو اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے میرا بیان کرنا جناب دا سماعت فرمانا اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے خوش قسمت لوگو جنہاں اللہ اپنے کارچ بلالند ہے اور اے لوگ کے جیڑے کوئی قربانی اونڈ دی قربانی دا سواب کو گائے دی کوئی جناب ہے اس طرح بکرے چھترے دی قربانی کو مرغا اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دینا کوئی مرگی دا انڈا اللہ دی راہ اندر دے دینا اتنا تک کوئی سواب لکھتے رہندے نے جدو خطبہ شروع ہندہ ہے فرشتے ریجسٹر ٹھپ کر کے اوہی آکے خطاب سن لگ جان دے اللہ دن دورانی فرشتے اس پاکیزہ محفل اندر موجود ان دے 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 اور سن دے 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 کہا سبحان اللہ جی میرے پیارے بھائی سن لو آج ایک بات ذہن نشین کرو گے جو عمل پیارے نبی کی سنت کے خلاف ہوگا وہ عمل مردود ہوگا دھدکارہ ہوا اور وہ رد کر دیا جائے گا عمل وہ قابل قبول ہوگا جو میرے پیارے حبیب کی سنت کے مطابق ہوگا سنت سنت اور بدت اُدہ تقابل تم ساتھ چھوڑیاں پچھلے جمعہ اندر اج اللہ دی توفیق نال بدت ہندی کیے رد بدعات بدت دا رد اور بدتان جڑیاں رائج لے چند دیکھ بیان ہون گیاں ویسے تھے ہزارہ دے صاحب نہ لے سارا کچھ ایک خطبے اندر تے بیان نہیں ہو سکتا تو بر کیف اللہ کریم نے ان لوگان دے بارے اندر فرمایا بدتی لوگان دے بارے اندر جڑے بدتان اجاد کر دے نے اور اُنہ دے کور جڑے بیندے اٹھ دے نے اُنہ نو اللہ کریم نے ایک کو سافت بیان فرمایا اندازہ لاؤ غور کریا جدرہ اللہ کریم نے فرمایا سبحان اللہ کیا سورت نسا دی آیت نمبر ایک سو چالیس خود بھی متعلیہ کرنا تفسیران پڑھو گے تو انہوں بڑے ہی دلائل ملنگے ہوتے یہ میں جو بیان کرنگا میرے بیان کرنا لوں تو انہوں اسی فیصد دلائل زیادہ خود پڑھن نال ملنگے متعلیہ دا شوق پاؤو اس واسطے بہت زیادہ بھضات دی ہونا دے اندر خطیب بندہ تے کچھ چند ایک باتان دا ٹاچ دے سکتا ہے اپنے بیان اندر وہ سب کچھ بیان نہیں ہو سکتا تے پڑھو گے تے پھر تسلیلال پڑھو گے پاوے گھنٹا دو لاکھ جانتو اٹھے ایک عید تفسیر پڑھ دیا ہویا اس واسطے اللہ نے فرمایا فرمایا جی قد نزل علیکم فی الكتاب فرمایا اللہ کریم لے جو چیز کتاب اندر نازل فرمائیے ان اذا سمعتم آیات اللہ امنو تو انواں کھیا جارے جدو تسی سنو کہ اللہ دیا ہے تانال یعنی یکفر بیہا ویستہزہ بیہا فلا تقردو معاہم فرمایا جدو اے گلت سنو کہ اللہ دیاں ایتہ دے نال کفر کیتا جارے آئے یعنی ایتہ دا انکار کیتا جارے آئے انہا نال مزاق انہا دا اڑایا جارے آئے یعنی دین دیاں باتان دا قرآن و حدیث دیاں گلان دا جدو مزاق اڑایا جائے انہا نو چھڑ کے تے انہا دی جگہ تے بدتان دا رواج دیتا جائے اے مزاق اللہ دے قرآن نال میرے نبی دی حدیث نال اللہ نے میں نو تو انو کیوں کا میرے شاہد فرمایا فلا تقردو معاہم او نا دے نال نا بیٹھو جیڑے اللہ دیاں ایتہ دا انکار کرن جیڑے میرے نبی دیاں حدیث دا انکار کرن جیڑے نانو مزاق مزاق کرن انہا دا انکار اور مزاق اکو چیزیں جانی انہا لوگان دے نال بیٹھن تو بھی منا فرمایا حتی یا خودو فی حدیث غیری حتی کہ او لوگ انہا گلانو چھڑ کے ہور گلان کرن لگ جان یعنی اگر او نا دے مزاق کر دیاں خویاں انہا بیٹھنیاں دا جیڑا ایتہ نال مزاق کر دینے لوگ فاروبی ہاں انہا دا انکار کر دینے کفر انکار کرنے ہوتا ہے نا کفر کر دینے انکار کر دینے اگر او نا لوگان دے اندر تو ساں بیٹھے رکھے انکم ایزاں مثلو ہم تے توسی اس وقت او نا دے نال دے آہا اللہ معاف فرمایا او نا دے اندر شمار ہو گئے تے پھر اللہ انہوں تے مشکل کوئی نہیں ان اللہ کا عید آخر اندر فرمایا ان اللہ کا جامع علم منافقین ان اللہ کا جامع علم منافقین والکافرین فی جہنم جمیعہ فرمایا پھر اللہ کریمنا کافرانو تینا منافقین جڑے بیٹیاں دے کور بندے انہ منافقین سارے دے سارے انو اللہ جہنم دے اندر کٹھیاں کر لے گا جمیعہ سب کو جمیعہ جمعہ تو جمیعہ سارے انو سب کو جہنم فی جہنم جمیعہ جہنم دے اندر کٹھیاں کر لے گا اللہ اکبر ادھر و اکھو میرے تیرے پیارے مابو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے دین مکمل فرمایا مہتبڑیاں نے نا اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعماتی و رضیتو لکم الاسلام دین واجیبا اللہ نے کتنا پیارا کلام فرمایا اللہ فرما دینے دین مکمل ہو گیا میری نعمت دا اتمام خود چکیا اور دین اسلام تے میں راضی ہو چکیا اللہ دین اسلام نے اللہ نے پسند کر لیا اس واجتے اللہ کریم فرما دینے ادھر و اکھنا اس دینوں عربی حد تک اللہ کریم نے اس دینے دین حق اللہ نے عدیان باطلات غالب فرمایا فرمایا اللہ کریم نے ہوالذی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق لیضہرہو علی الدین کلی تمام تمام دینہ دیو تے تمام عدیان باطلاتے اللہ نے اس دینوں غالب فرمایا ہے پھر صحابہ نکلے نکلے اللہ دے اس دینوں نکل کر کے عرب تو بہر نکلے پوری دنیا تے اللہ دے دین دے جھنڈے لہرہ چھڑے یہودی نکام ہو گیا کافر عیسائی نکام ہو گیا عیسائیاں نہ لو زیادہ سازشی یہودی ہویا کر دینے یہودیاں نے ویکھیاں کیسی مسلمانہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے میدانہ جنگاں دے میدانہ دے اندر جدو یہودیاں نے اپنے آپ شکست خردہ پایا جدو ویکھیاں کیسی ہار گئے شکست کھا گئے ہونے نال مقابلہ تے نہیں ہو سکتا مقابلہ لڑائی نال جنگاں دے نال کتال دے نال جہاد دا مقابلہ بولو بولو جہاد دا مقابلہ جہاد دا مقابلہ نہیں جے ہو سکتا ساری دنیا دے بدتی ساری دنیا دے مجرک ساری دنیا دے کافر امیں بھیڑ وکرییاں ترہا گے لگ کے دور پیندن جہاد دی اللہ نشانی وکری بنایئے جہاد ظلم دا نا نہیں جہاد زیادتی دا نا نہیں جہاد ظلم اور زیادتی نو مٹانے دا نا میں اللہ دی توحید دا فریرہ نہرانے دا نا میں جہاد ہے جہاد کو معمولی بات ہے ہر بندے دے خلاف جہاد نہیں جہاد ظالم دے خلاف ہے جہاد مشرک دے خلاف ہے جہاد بدتی دے خلاف ہے جہاد اس کافر دے خلاف ہے جڑا تین نو برا جاندہ ہے مقابلے چاہ جاندہ ہے جڑا کافر جزیہ دے کے بڑا سئی بڑھ کے نیمہ ہو کے کیوں جی تیمہ ہو کے سینہ تان کے نہیں نیمہ ہو کے چلے جزیہ بے دے وے اسلامی حکومت نو تے عوضے باس تے ہاں حکم رانہ دی ڈیوٹی بڑھ دی ہر مسلمان دائے فرض آئے دن دائے کہ عوضی جان اور مال تے عزت دی حفاظت اے جی اسلام امن کا پیغام جی میرے پیارے بھائی جدونا نے وکھیا کہ اسی مسلمانہ دن آل لڑ نہیں سکتے اپنے آپ نو مغلوب پایا اہلِ اسلام نو غالب پایا انا دیاں کامیابیاں دے خلاف لڑن دی یہودیاں چھ عیسائیاں چھ غیر مسلمان کافران چھ سکت نہ رہی انا یہودیاں نے پھر سازشان دے جال بننے شروع کی سازشان تیار کرنیاں شروع کرنے دیتیاں اور سب تو بڑا سرغنا جی دے سر سہرا جاندہ ہے سارا وہ ابن سبا سی عبداللہ بن سبا ابن سبا جڑا سبا نے سب تو پہلے مسلمانہ دے خلاف سازشان کر دیاں ہویاں مسلمانہ چھ اختلاف پانا شروع کی انہوں نے کہا اے تیار استعمال کرو غمتے نہیں انہاں نال کو مقابلہ کر سکتا انہوں دین چو اے سمجھنے ناسی دین تیاں دین چو ویسے ہی کر دیتی سازشان تیار کرنیاں شروع کر دیتیاں مسائل گھڑنے شروع کر دیتے نالی پیارے نبی دے تشریف لے جانتو بات صحابہ دے دور اندر باتاں شروع ہو گئی ہیں اے منافقان دیاں دیاں دی منافقت اور چالنا چلیاں گئی ہیں جی دی وجہ تو صحابہ دیاں آپس جنگا ہوئی ہیں بات غلط فہمیاں دی بناتے لیکن دونوں گروہ جنتی کیوں جی دونوں گروہ جنتی اللہ اکبر یہ تے بدنوں غلط فہمی لگ سکتیے وہ غالطہ لگ سکتا ہے آخر انسان ہے غیبت اللہ کو لے کہتے کون غیبے اللہ کو لگل سمجھ آگی نا آل غرض انہ نے جناب مختل مانہ دے اندر اختراف شروع کر دیتا سب تو پہلے دو گروہ چی سلام پٹ گیا ایک اہل سننہ والجمع دوسرا روافض دا گروہ گل سمجھو گے تے اگلی بات سمجھ آئے گی روافض دا گروہ یعنی رافضی رافضیاں نے کونوں حدیثہ گھنیاں شروع کر دیتیا دین دے اندر بدات نماز نمی ازان نمی کلمہ نمہ چیزہ نمیاں سارا دین نمہ بڑھاتا لیکن انہوں نے کیا جی ایسی مسلمان مسلمان ہے لیکن دین چو نکل چکے ہاں جی بدتی ہو گئے اللہ اکبر اللہ 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 لہذا عیدِ بات رافضیاں تو بعد موتازلہ روافی رافضیاں تو بعد خوارت رافضیاں تو بعد جہمیاں رافضیاں تو بعد قدریہ اے مختلے فرقے بندے چلے گئے انہا ساریاں فرقیاں نو مبتدئین انہا نو آکھے آگیا نا دا نا پہ گیا بددیاں دا ٹولا مبتدئین بددیاں دا گروہ بددیاں دا ٹولا اللہ اکبر پھر اہلِ علم نے جڑاو تھے کردار ادا کیتا ہے سبحان اللہ محدثین نے علماء نے علماء دی ڈیوٹی ہے کہ جتے شرک ہوئے بدد ہوئے انہی تردید کرن انہی کٹ کرن جو اللہ نے توفیق عطا فرمائیے اگر طاقت ہوئے تھے ہاتھ نہ دے اگر انہی طاقت نہیں تھے اپنی زبان نال جہاد کرن اگر انہی نہیں تھے دلوں ہی برا جان انہا کڑے بیان اٹھن ہاں اہلِ علم نے انہا بددیاں دے کول جب بیٹھنے تو انہا نے روکیا انہا کڑوں دور رہن دی تلقین فرمائی مسلمانانو بات جایا جے اسلام نہیں انہا کڑے یہ اہلِ اسلام نہیں گے بیٹھتی بات جایا جے علماء نے روکیا ہنو وکیا جے ذرا سحی بخاری شریف دی حدیث چھے ہزار سات سو پچپن نمبر ایک ہوئی حدیث ہے ہی مسلم شریف اندر ایک ہزار تین سو اسی نمبر پہ موجود ہے عن علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رویت کردے سارے قید رضی اللہ حضرت علی بن ابی طالب میرے نبی دے دماد علی علی رب دے ولی علی شہر جلی علی جنتی 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 رضی اللہ اے جے ساڑا پیار سارے پھر لڑائی کے تھووے اگر ادھروں یاد آباد آوے لوگو صدیق جنتی 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 لڑائیہ مخدیاں نے کہنی ادھروں پیارے صدیق نو بھونکی آ جائے کیوں جی کتیاں ترہ بھونک دے نے اونا دیا زبانہ کٹ دیتیاں جان تے لوگاں نو قانون اپنے ہاتھے جلیند دی لوڑی لوڑی ختم ہو جا بے تے فساد دی جڑ تے ساڑے کمران نے ساڑیاں ڈالتا نے فساد دی جڑ کیوں جی فساد یہ نا جو دو عدالت قانون پاس ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان تے اے دے اندر کیوں نہیں یہ ہو جے لوگاں تا کلا کما کیتا جانتا یہ ہو جے گستاخِ صحابہ گستاخِ رسولہ نو فانسیاں تے کیوں نہیں لٹکایا جانتا جیڑا اونا دی خبر لے اللہ وے انہوں فانسی تے لٹکا دنے جیڑا ہاں جی اونا نو مار مکا دے وے کیوں جی امان تا جذبہ اتنا کسے والے بندے کو نہیں کنٹرول اندہ تے پھر نہیں کنٹرول اندہ تے پھر انہوں فانسی رہا دے ایک بندے انہوں فانسی لاؤ گے کروڑوں لوگ پھانسیاں تے لٹک سکتے نے تو ہڈیاں پھانسیاں تے جھولے جھول سکتے نے لیکن اللہ تے دین تے خلاف اور دین منن والے جنتی لوگاں تے خلاف صحابہ اہل بہت تے خلاف اللہ تے نبیان تے خلاف کوئی بات کسے دی حرزہ سرائی سننا برداشت نہیں ہو سکتی اگر چاندے ہو کہ پاکستان امندہ گہوارہ بڑے اس ولک اندر اہو جے گندے لوگاں دیا زبانہ کٹنیاں ہونگیاں انہا نو پھانسیاں تے لٹکانا ہوئے گا جڑے نبی پاک اور صحابہ دے اہل بیت دے گستاخ نے انہا نو تےہتے کرنا ہوئے گا انتی سرپرستی دے اندر ہی جی انہا دا کلا کما کرنا ہوئے گا تے امنی امنے لڑائیاں دی لوڑا کوئی بندہ لڑ دا نظر نہیں آئے گا بعد امنی ختم ہو جائے گی بعد امنی دی جڑتے لوگاں امن امن دا گہوارا امن واسطے اجلاس کر دینے امن کمیٹیاں بڑھیا ہوں یا فلان آج ہو جی نقص امن دا خطر ہے جی اے پند کر دے ہو فلان چیز بند کر دے ہو بزار بند ہو جان اے جناب اس دن چھوٹیاں ہو جان اس دن سارا ہیں جی نظام ہیں جی معاصلات دا جناب سارا نظام بند کر دیتا جائے نہیں نہیں اے کوئی حال نہیں اے کوئی حال نہیں سونے ہاں اگر کرونا آیا سی تے چاہی دا سی کہ مسدان چھ سجدیاں چھ پیہ جان ہے جی لیکن مسدان ہی بات کرتی ہیں بیت اللہ وڈے سب تو بڑے کھڑکاری اور سب تو بڑے امام دین دے وہ ساری دنیا تو زیادہ ڈرپوک نکلے اجے تک بند کی تھی پہنے اجے تک بند آکے جی پھر بند ہوں دا پہا پھر کرونا سے روٹھان دا وہ یہ ساری زندگی پہلے بھی سی دی سال پہلے بھی سی سو سال پہلے بھی سی سو سال پہنے بند کر دے سارے جانوں اندر باڑ کے مار دے اے پھر بھی رہنا ہے ایک کرونا کوئی ایک کو نمید بگڑ جاوے نمونیا کرونا ایک کرونا ہدا نہ رکھ دیتا گیا تے ایس بیماری نال او یار بائی کروڑ دے ملک دے اندر اگر لکھ چو ایک بندہ بھی روز ایک بیماری نال دنیا تو جاوے لکھ چو ایک تے پھر بھی یار ہیں جی بائی سو بندہ روز دا اس سے بیماری نال اگر چلا جاوے پھر بھی کوئی کرونا نہیں گیا ہو دی اور جانا ہی جانا نا کسے نہ کسے بیماری نال بہانے نال دنیا تو جانا ہی ہے پھر بھی کرونا کوئی نہیں لیکن اللہ معاف فرمائے تھے بھی یہودیاں دی سازش ایسی کارگر ثابت ہوئی اجے تک ڈرے پہنے اجے تک او لوگ ڈر دے جڑے امان دے امام نے جنرل روز ہی کہنے ہیں سب تو اگے نے عرب سب تو زیادہ اس ٹائم بزدل نے پیسہ بہتا آگیا لیکن ارباندی دلیری تے پوری دنیا چا بادری مشہور سی کیا ہو جی پوری دنیا چا عرب لوگ بڑے بجاہد بڑے جفا کاش بڑے بین تھی لیکن پیسہ بندے انہوں پر باد کر دن دا بزدل کر دن دا امان بھی بندے جو کٹ لین دا انہوں پتا ہی نہیں انہوں پڑے اپنے امان دار سمجھی پھر دا امان رہن دا ہی نہیں بار کیف جناب گل کرنے دا مقصد ہے کہ حدیث بخاری شریف دی حدیث صحیح مسلم شریف دی حضرت علی راوی نے جہدے او دے کون راوی نے بولو گل سمجھ آگئی نا عن علی رضی اللہ تعالی کہنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ ہر میں ہر میں مدینہ دے اندر جیڑا بیدتنو ایجاد کردائے بیدت والا کام کردائے یا پھر بیدتینو کوئی جگہ دیندائے بیدتینو اتھے رینواز دے کوئی جگہ موئیہ کردائے سہولتکار بندہ ہے بیدتیدہ فرمایا پیارے نبی نے کہ فعلی ہی فعلی ہی او دے اتھے لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمعی او دے تے اللہ دی اللہ دے فرشتیاں دی تے سارے تے سارے لوگاں دی لعنت اہا اللہ حدیث کیڑیاں کتابان جسی ہے بخاری اور اہا اللہ اکبر کوئی بندہ انکار ہی نہ کر سکے کیوں جی لوگ کہن گے فلانی نو لانتی لانتی ہسی کسے نو لانتی نہیں کہن دے نا لانتی بڑھانے جیڑا پہلے بڑھ چکے ہیں نا بدہ جاری کر کے اللہ دے قرآن دی اتھا دا انکار کر کے دس نے ہاں کیا بندہ انہیں انکار کر دیتا جی اے بدہ دی بڑھ گیا لانتا مستحق ہو گیا لانتی کسے نو بڑھانے نہیں لانتی نو لانتی بتلانے ہاں اسی دس نے ہاں کیوں جی اسی دس نے ہاں بتلانے ہاں بڑھانے نہیں کیا سمجھا گی نا اور اگلی بات چھنے ہاں جی اللہ اکبر اللہ اللہ جی 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 اور نالی اگے فرمایا ایسے عدیز دا اگلا ٹکڑا اگلا جملہ فرمایا لا یقبل منہ صرف ولا عدل فرمایا وہ دی کوئی عبادت نہ نفلی نہ فرضی قابل قبول نہیں بیتلی دی کوئی عبادت گلزین شین ہو گئی اگلی بات جی 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 صحیح اور حسن صند نال حسن صحیح حدیث دے نال حسن صند دے دی امام یحییٰ بن نبی قدیر فرما دینے اگر تسی لوگ امان والے انہوں اہل سنت والجماجرہ او دو مشہور ہویا سی انہیں انہوں فرما دینے اگر تسی رستے چجارے کو وہ را چل دیا اگل کوئی بددی نال تو ہڈا سامنا خو جائے بددی او دا خویا نظر آ جائے تسی راستہ بدل جلس سمجھائے جی 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 امام فضل اہل ابنیہ یاد فرمایا کر دیسا بددی نال میل جوڑ رکھنا منافقت دی علامتیں منافق بند ہے بددی نال میل جوڑ رکھ سکتے اے تھے میل جوڑنی ہے ترشدے بھی دیتے ہیں کوئی گال نہیں مسلمان ہی نہیں اے مسلمان ویکھ لو قرآن چھو ویکھ لو حدیثان چھو ویکھ لو کہ ہو جے مسلمان جو اپنی بیٹی دا بیڑا گھرک کر کے اوہ دی زندگی برباد کر کے اللہ دہا موکی بکھائیں گا اوہ مواہد مواہد اللہ پاہ میں غریب بڑا اور ٹوکری چھابڑی سیرتے چکن والا تسلہ چکے سارا دن تغاری چکے مزدوریاں کرن والا کیوں نہ ہوئے اپنی بیٹی دا نکا ہوتھے کارجیڑا نمازی ہوئے مواہد ہوں دولتا لابدہ پھر نا جنہ مرضی نمازی ہے جنہ مرضی نہیں ہے جنہ مرضی متقی پر ازگار ہے مسنون چیرہ مسنون عمل ساری زندگیوں نے توحید تے جناب گزاردہ پہ ہے لیکن غریبے تے کوئی بندہ دولت انی بے وفا جے اتنی اتنا بیڑا گرہ کر دی بندے تے امان دا کہ ان کوئی بندہ رشتہ دین واسد تیار نہیں ساڑا سی اپنا علوے کھلی تسیویے ہو جے ہیں کیوں کہ ساڑا معاملہ تے بے کھو رہا اگرچہ ایک دو فیصد ہوئے اگرچہ ایک دو فیصد ہوں دا باقی اپنا ہی زین نہیں اپنے اندر تو بجھ کے وے کھنار بندہ اپنا ہی زین نہیں تے باننا کہندہ اگرچہ دی مانی من دی بچی دی مانی من دی بچی دی مانی من دی اللہ اکبر تے ایک دن مسیح تے نے آگیا ہوئے کیوں جی ناو دی او دا توحید والا کی دا ہوئے پرلے درجے دا بلدی ہوئے اسلام تو خارج ہو چکے ہوئے ایمان جاندے نے رشتہ دی ڈوا سے سارے ایمان نے پہنے اللہ ماف کر دے وے سانو بار کیف حضرت امام فضیل ابن عیاض فرمان دے نے اے صحیح سند ہے سند صحیح ہے جیڑی فضیل ابن عیاض تک پہنچ دی صحیح سند نال بات کر رہا کہندے نے کہ جناب بطی اچھا یار چل دیا چل دیا زین چونہ آیا جاوے وہ جیڑی میں حدیث سنائی سی نا توانو اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اوہ دو تک بندہ مومن نہیں ہو سکدا جدو تک جیڑی چیز میں لے کے آنا دین اوہ دے مطابق اپنے آپ نو تابع نہ کر لوے غالتیں صحیح تھے اوہ تک مومن بندہ نہیں لیکن حدیث ضعیف ہے اسی ریسرچ کیتی ہے نا کاری شفیق و رحمان صاحب نے اس سے بہلے جمعہ تو بات دستی تحصیح کہندے سے نے کاری صاحبی تھی ریسرچ کیتی حدیث ضعیف ہے کاری کاؤسر صاحب نال بات ہوئی ضعیف ہے میرا شگر تک ریسرچ کر رہا ہے کاری محمد طیب و قاربی نال بات ہوئی ہے اور جید علماء نال بات ہوئی ہے اسی آپ ریسرچ کیتی حدیث ضعیف ہے پیارے نبی تھی حدیث نہیں گل ویسے بھی کہ جڑا دین آسمان نہ تو قرآن دیاں اتا چوئے گال مل دی ہے دیسان غور صحیح دیسان جو مل دی ہے لیکن اے دیس دیڑی نال افزاد نال اے رویہ جناب اے ضعیف ہے یہ ہن کوانگے پیارے نبی تھی حدیث نہیں کی ٹھیک ہے نا گالا پڑی جگہ تھے دروست ہے اللہ اکبر اسے طرح توجہ فرمانا صحیح سند نال انہ نے بات کی تی ہے امام فضیل ابن ایاد نے او دو تک بندہ ہاں جی منافقت دا لبادہ اڑے رکھے گا جدو تک بتنیاں نال میل جوڑ رکھے گا تے مسند آمدی سیدی سے ابو عمامہ رضی اللہ قطعہ انکلورو ہے تے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو کہہ دو ذرا سارے کہہ دو آخر تک صل اللہ اللہ ماشاءاللہ انجہ ہی طلب کر کے بڑی عقیدت دے نال میرے نبی تے درود پڑیا کرو اللہ تے پیارے نبی صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم پیارے میں پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑے خارجی نے بسیاں دکروں خارجی کلیب امیدہ مطلب ہے میرے نبی تے دور اندر بھی انجدے لوگ جڑے بدتا کرنوالے دین تو نکل جانے والے جنانو خوار جا کے آگیا سی میرے نبی تے دور اندر بھی موجود سڑے سے کر کے تھے میرے نبی نے فرمایا یہ جڑے بدتی لوگ خارجی لوگ نے کلاب من نار یہ جہنم تے کتے نے کلاب من نار اللہ 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 اور صحیح مسلم شریف دی حدیثیں حضرت جابرت اور ویعتیں فرمایا وَكُلُّ بِدَعْتِ الْغَلَالَةِ ہر بدت گمراہیے وَكُلُّ بِدَعْتِ الْغَلَالَةِ نار ہر کمراہیے جہنم میں چلے جانوالیے اور خطبے اندر اللہ دے پیارے نبی ارشاد فرمایا کر دے سرانہ اسے واسطے میں ارزے کرنے ہاں سونے ہاں جیڑی بِدَعْتِ اوہ گمراہیے بِدَعْتِ الْغَلَالَةِ بِدَعْتِ الْغَلَالَةِ پھر بِدَعْتِ حَسْنَا کی تو کٹ لئی اے جی بِدَعْتِ حَسْنَا یعنی چنگی بِدَعْتِ دلیل کی لاب دینے کہند نے حضرت عمر نے پورے مہینے واسطے ایک امام مقرر کیتا کہ ترابیاں پورا میں ہی نہ پڑھایا کرو نال کہا جی اے بِدَعْتِ اے جی بِدَعْتِ حَسْنَا اے چنگی بِدَعْتِ اللہ اللہ دے بندے ہو پہلی گال اے گال بات دیئے کہ اے حضرت عمر نے یہ کیا یا نہیں کیا یہ سرچتے بات دی گال لے لیکن پہلے اے تے بیکھو اللہ دے بندے ہو پیارے نبی نے تین دن تک نماز ترابی پڑھائی چوتھے دن آپ نہیں آئے صحابہ دا زوق شوق اتنا کے جگہ ہی نہیں لگتی پہی اتنے صحابہ آئے قرآن سنواز تے کیوں جی اللہ اکبر اللہ اللہ تے پیارے نبی نے فرمایا جدو صحابہ نال ملاقات ہوئے آپ نے فرمایا وعیدہ سلسلہ جاری ہے اور ساری ہے تے میں اس واسطے نہیں آیا تو اڑا زوق شوق ویکھے کدھرے اللہ اس نمازنوں باقی نمازاتاں فرض نہ کر اللہ اللہ اکبر یہ تے سنت تے طریقہ تے پہلے ہی موجود ہیں صرف ایس ڈر تو پیارے نبی نے مسلسل نہیں پڑھائی کہ اگرے فرد نہ ہو جاوے جدو پیارے نبی دنیا تو چلے گیا ہون فرد ہون والا سلسلہ وہ ختم ہو گیا حضرت عمر نے فرمایا اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیشیر یہ ویدی عدیث ہے نا خلفاء الراشدین دا طریقہ پیارے نبی فرمایا او طریقہ میرا ہی ہے یعنی میرے طریقے طرح اولادہ طریقہ پیارے نبی نو اللہ سونے نو کیونکہ میرے نبی اللہ دی مرضی دے بغیر نہیں بول دے پہلے جو میں سنے ہیں نا لہٰذا پیارے اللہ سونے نو پدا سی میرے محبوب دے اے جڑے خلفاء راشدین نے دیگر صحابہ بھی عدول لیں لیکن اے سنت و اٹھ کے کوئی عمل کوئی لفظ کوئی بات کوئی کر دے نہیں کوئی عمل جی ایسا کردار نہیں ایسا ایسی گفتار نہیں ایسی چال نہیں ایسے انہ دے بول ہی نہیں اونگے وہ ازما چکے اللہ تعالیٰ بھی انہ دے دلان دے امتحان لے چکے اس واسطے میرے نبی نے فرمایا لوگو اے منی باتیں کوئی بندہ کے وجہ اے سنت حسنہ اے چنگ اے بیدت حسنہ اے بیدت سیئے اے بری بیدت اے چنگی بیدت اے جڑی بیدت ہر قسم دی بیدت گمراہی ہے سمجھ آگئے بیدت ہے گمراہی کتے لے کے جاندی جنت ہر گمراہی جاندی جلے کے جائے گی جی جی اللہ معاف فرمائے پھر مسلم شریف دی حدیث آگئی جئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار خبردار اللہ دے نبی نے فرمایا میں دو چیزا تو آٹے اندر بہت زیادہ قیمتی وزنی چیزاں بڑیاں بھاری یعنی قدروں کو قیمت نار بڑیاں بڑیاں کمال درجے دیاں بڑیاں وزنی چیزاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں دوسری جی سنت اللہ اکبر جی جی بخاری اور مسلم دی دوسری حدیث آبات فرمائے لو بڑے دلائل ملیں بطالعہ کر دیں لب دائی بڑا کوش ہے اللہ دے نبی نے فرمایا فَمَا رَغِبَا سُنَّتِي فَلَيْسَ مِلْنِي فرمایا چیڑا بندہ میری سنت تو اراز کر دائے وہ میرے وچوں نہیں میرے نال دا نہیں میرا کچھ نہیں لگ دا گل سمجھا گئی نا یہ سے تنا بخاری شریف تھی کوہر خدیث آگئی اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جس دین دین جس بندے نے دین دین کوئی نمی بات نکالی کوئی بیدت کڑ لئی فَخُوَا رَتٌ او مَرْدُو دَي او مَرْدُو دَي انہو منیا نہیں جائے گا انہو رَد کر دیتا جائے گا لوگو اے کردن دا مَسَا بِدَتَجِ دا مَسَا کر دائے نا اچھو شروع کیتا ہے پانی گلے آتھنے ٹھیک ہے سر دا مَسَا وضو کر دیا کہ اے پچھے اے گُدِّ اے نو کدھر اے گُدی تک چلا گیا اچھا مَسَا تے گردندہ ہو گیا کیوں جی ہاتھیں تک آگئے تو دوبارہ پھر واپس تک آگئے ٹھیک ہے پھر کنہ دے وچ اے دونوں ہتھان دیا شہادت والیاں انگلیاں اے جناب ایک سراخ دے اندر پھر اندر جڑیاں نالیاں بڑیاں ہوئیاں اے انہ دے اندر گھومائے گا اور انگوٹھا پچھوں دی اس طرح پھیر لے گا اے مَسَا ہو گیا اے دوبارہ جڑا گردندہ مَسَا کرنا بڑا اور اس سے طرح نماز دے بعد اجتماعی دعا کرنا میں بڑا ہاں جی تسی کہو گے تسی کیوں کر دے کہو گے نا مہتے ہر نماز دے بعد نہیں کر دا دعا اے جمعہ دے وچ دوستہ نے درخواستہ پیلنہ روکیسٹہ اتنی اکیتیوں دی یعنی اگر کوئی بندہ روکیسٹ کر دے تھے پھر کنی اسی تو کام نہ لاؤ مولانا عبدالشید مجادہ بعد ہی نچوڑ حدیثان دا میں سر ہی کٹ کے آیا نچوڑ اس مسئلے چے نکل دا ہے کہ اگر بندہ اکیلا دعا کر دا کرے او دے تھے کوئی بندی نہیں اجتماعی دعا نماز تو بعد انہوں سنت سمجھ کے کرے کہ نماز دا حصہ ہے پھر بدد دے اگر ویسے کوئی بندہ کسے نماز اگر روٹین ہی بڑا لے پھر بھی بدد بن جائے گی اگر کوئی بندہ کہنے دا ہے دعا کرنے نہیں چاہیے دی اگلی بات ہے موتہ ہتھ پھیرنا دعا تو بعد موتہ ہتھ پھیرنا کوئی صحیح حلیث کسے صحیح حدیث اندر موتہ ہتھ پھیرن دا دعا کرنے تو بعد کدرے بھی تذکرہ وجود نہیں جنہیہ رویتان دیاں ساریاں ضعیف نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح صند نہیں پہنی دی لیکن صحابہ دے صحابہ دے طریقے جو اے بات صحیح صند نال لب دیئے کہ ہتھ جیڑی دعا اندر ہتھ اٹھائے جان دے سن تے صحابہ موتے پھیر دے سن دو چار پنچ صحابہ دیاں روایات پہنچ نہیں آنے انا تاک مولانا عبدالرشید مجاد آبادی اللہ انا دی زندگی دراز فرمائے فرمان دے نے موتے آتھ پھیرنا سنت نہیں ویسے صحابہ نبید قریب رہنے کیونکہ سنت تسی تاں کمانگے صحیح صند نال حدیث نبی پاک تک پہنچے گی ایس واسطے سنت تسی نہیں کہہ سکتے کیونکہ صحیح حدیث نال بات مل دی نہیں صحابہ دے اثار چو موتے آتھ پھیرنا مل دا ہے تے لہٰذا صحابہ نبید زیادہ قریب سن تے صحابہ نے پیارے نبید وکھیائی ہوئے گا گو صند اعتبار نال نہیں بات نبی تک پہنچ دی تے موتے ہاتھ پھیرنا صحابہ دا طریقہ صحابہ دے اثار چوہ بات مل دیے تے لہذا اگر کوئی موتے ہاتھ پھیر بھی لیندہ ہے جیڑی دعا اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کی تی جاوے اس دعا اندر موتے پھیر بھی لیندہ ہے تے کوئی اتنا بڑا وہ گناہ دا مرتقب نہیں ہو لے گا اگر نہ پھیر ہوتے بہتر ہے ٹھیک ہے بھائی لو جناب اعتے ہو گیا مسئلہ بدعات تے بارے دے اندر اور اس حال سواب قرآن خانی کرنا فاتح خانی کرنا لوگوں اسی تے بدعات کہندے ہی کہندے ہیں لیکن سڑا مکلدین دی کتاب احسن الفتابہ او دی جناب چوتھی جلد دے اندر دو سو پنتالیس نمبر صفحے تھے مکلدین نے بھی آنکھ ہے وہ نہ کہا یہ چیز جڑی قرآن خانی ہے فاتح خانی ہے صورت مروجہ طریقہ بدعات لوہنفید دیوبندی بریلوی جڑے مکلد نے یہ مکلدین تا فتوہ ہے ہونتے گل سمجھانی چاہی دی کئی ہیں لوگا نے کہا نہیں ہی اپنے آدھی بھی نہیں ماندے نہ اللہ دی منن نہ نبی دی منن نہ اپنے آدھی منن نہ بگانے آدھی سانو بگانے سمجھ دیرے نہ بگانے آدھی منن کہو جی تی پھر مننی کیا دی ہے شیطان دی مننی رکھو باہ سے ایک کی تو اٹھا راہ برتے راہ کافی یہ جڑا شیطان ہے اوہ دے پچھے لگے رہو تسی رحمان دی نامن نبی سلطان دی بھی نامن اپنے آدھی نامن بگانے آدھی نامن پھر شیطان دی رہ گئی نا پھر پچھے شیطان دی گل رہ گئی وہ بننی رکھو وہ تو اڑی مرضی دی بات ہے الغرض میں عرضے کر رہے ہیں میرے پیارے بھائی کتاب و سنت نو مضبوط دی نال پکڑے رکھو مضبوط دی نال تھاملو بیدتی جڑا بیدت بنو پسند کرے گا آج اللہ کریم نے فرمایا اوہ دا ٹھکانا اوہ دا ٹھکانا جہنمینا مشہور تابی سید بن جبیر رحمہ اللہ خودالہ اپنے شگردانو منع فرمایا کردے سن بیدتیاں دے کول مد بیٹھو بیدتیاں دے کول نہیں بینا بیدتیاں دے کول بیٹھن تو اپنے شگردانو مشہور تابی سید بن جبیر فرمایا کردے سن کہ بیدتیاں کول بینا اللہ اللہ اکبر اللہ اوہ دا ہر بدہ لگاندہ چلا جائے میں تھی عرض کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہ نے بیدتی دے سلام تا جواب نہیں دیتا انہوں یہ بھی نہیں کہا تیرے دے سلام تھی انہوں نے سلام کیا تھا رامدہ جواب تک نہیں دیتا حضرت عضا مطلب صحابہ دے دور اندر تھے بہت زیادہ انہیں سارو اٹھا رہے اسی نا بیدت نے بیدتی ٹھولے نے بڑے گروہ بیدتیاں دے پیدا ہو گیا جی 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 اور جناب ایسے دری کے نال امام ایوب بن ابی تمیمہ جناب انہ تو ایک بیدتی بندے نے مسئلہ پوچھنا چاہیا کہنے دے نے امام صاحب امام ایوب بن ابی تمیمہ انہوں کہنے دے نے امام ایوب نو کہنے دے نے امام ایوب نو کہنے دے نے جی بیدتی بندہ ایک کہنے دا ہے جی میں تو اڑت ایک بات پوچھنا چاہنا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں امام صاحب فرمان لگے آدھی بھی نہیں ایس طرح مو پھیل لیا سمجھ آئی بات ہے جے بذتیاں تو دور رہن دا محدثین نے کمالا کرتیاں اے لیم نے اخیر کر دیتی سبحان اللہ بذتیاں تو بچنائے کدھر اے ناوے کہ انہ دنال اللہ کوئے نا ساریاں منافقان تے کافرانو میں جہنم میں چکٹیاں کر لانگا او عید دا ترجمہ سنے ہیں نا شروع جڑی میں عید پڑی جی میرے پیارے بھائی ایسے واتے تھے اردالہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے عورتوں اٹھے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف دی عدیثیں یہ بھی عدرت عبداللہ بن عمر تو رویتیں ہاں جی جی عبداللہ بن عباس تو پیارے نبی نے فرمایا اللہ دے نزدی کا سب تو زیادہ مبغوض غزب دے مستحق سب تو زیادہ نا پسند لوگ ہاں جی او تین لوگ نے ایک تجڑہ ہر مندر الہاد پھیلانے والا یعنی کفر بے دینی الہاد سمجھ دیو نا الہاد پھیلانے والا دوسرا بندہ ایک ہے جڑہ بیدت کرنے والا تیسرا بندہ ناحق خون کرنے والا نا حق قتل کرنے والا اے تین بندے آتی اللہ بڑا غصے گھنڈا جے اللہ نو بڑا زیادہ غزب آندہ اے نا تین آتے اور دو خطبے آدھے درمیان سونے آئے خطبہ دے کے بیٹھ گیا ہے اللہ بڑھ لو بھی سنتا اے بھی بیدت اے بھی بیدت ہیں جی بھی باغدہ طریقہ ہے کہ کوئی بندہ آئے کوئی ساڑے دوست درمار بیٹا کیمرہ ساڑے دوست ما شاء اللہ جیڑے ہون آئے کوئی لیٹو ہو گئے بندے ہیں جی وہ سنتا پڑ رہنے پڑ رہنے سنتا ما شاء اللہ آپ نے فرمایا جدو آؤ جمعہ تے خطبہ شروع ہو جائے پہلے تھے اصل بات تھے پہلے ہی آنا چاہیے تھے کیوں یہ اصل بات تھے کوئی کا دکہ کوئی بچارہ رہی جائے یہ نہیں کہ ہمیشہ روٹینی بنا لے مرضی نال جدو مرضی آوے نہیں خطبہ شروع ہون تو پہلے آؤ پہلے اور جناب جی کوئی بندہ رہ گیا ہے جی جدو آیا ہے دو رکھتاں پڑ کے بھو یہ نبی پاک دی سنت ہے تو ویسے آن کے بیہ جانا اور بعد اچھ بچو ٹیم دینا بھی ہون پارلو سنت ہے یہ بیدت ہے یہ نمی بیدت جاری کر دیتی گئی ہے اسے طرح درود پاک جدو پیارے نبی دا نام آوے درود پاک پڑھن دا پڑھنا سنت ہے درود پاک پڑھنا انگوٹھے موچ تو لہنا یہ بیدت ہوگی شیطان نے ایسا رہا پایا کہ انگوٹھے موچ تو لگو موچ انگوٹھے لے لو نہ بولنے بندہ نہ پڑھے اے جی بات موچ انگوٹھے موچ آگے پڑھا کہ تو جانا انہیں پڑھن دی را ہی روک دی انہیں ایسیاں گلہ کڑھیاں ایسی غلط ملط سلسلے چلائے برکہ احتیاطی ہے جڑی جمعہ دن باچ چار رکاتہ پڑھ دے کہندہ نہیں جی ساڑھا جمعہ نہیں ہوں چلو چار رکاتہ ہی ہوگی چلو چلو آلی گال اے چلو چلو ولو دین دین چا نہیں گا دین چا اٹکل پچو نہیں اليوم اکملت لکم دینکم دین تے مکمل ہو گیا سونیاں اے دے چشکو شبادی گجائشی نہیں سلال اللہ اکبر نا نا تیرا جمعہ اندہ ہے اگر جمعہ نہیں اندہ تیرا کی دائے ہے کہ جمعہ نہیں اندہ کسے جگہ آتے تھے جمعہ پاڑی پڑا آئی پھر گالتے ہیں جی ملنی چاہ ایک تھے ماننا یا تے اپنے عقیدت مطابق جمعہ ہی نہ پڑا یا جمعہ پڑا نا تے نال فر احتیاطیوی پڑھ لڑی بلتا اندی یا زیادہ بلتا ہاں جی کہ جمعہ پڑا تیرے عقیدت مطابق بلتا ہو گیا ساڑھے عقیدت مطابق جاہ آتے میرے پیارے محبوب نے جدو آپ حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے چھوٹا جا ایک کمرہ اس کمرے اندر دو چار داش بندے ہو گئے دو چار انہیں بندیانوں پیارے نبی نے جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمایا تے ایک کہن دینے نا نا شہر ایسا ہوئے جنسے خلیفہ آپ موجود ہوئے خلیفہ جمعہ پڑا ہوئے انہیں ہزار فوج ہوئے انہیں ہزار کوڑا ہوئے انہیں یا تلوارہ ہوئے انہیں ساتھ و سمان ہوئے انہیں فلاں کوئی پتہ نہیں گھڑ دیاں گھڑ دیاں رندے بھی گئے ادھر اللہ اکبر گئے عورت دا تیرنا تے ندیق مسیح تے آنا جائے دی نہیں اگر عورتانو اجازت کیوں دیتی ہے کہ ساریاں ادھر جان دییاں نہیں تو وہی کوئی سکھنگیاں اللہ اکبر ایک ہو یار ایک کوئی دین ہے ایک ہو دین ہے اللہ اللہ دین ہے جہے اے درویخنا بات دور نکلتی جا رہی ہے میرے بیر سن لو حدیث سن آئیے ادھر ترجمہ اللہ اکبر صحیح مسلم شریف دی حدیث مخاری چویہ دی ہور لفظان آل اور بھی کتاب بانچان دیئے صحیح حدیث جو اے نا لیکن اے دین لر میں صحیح مسلم شریف دی حضرت ابو حریرہ نضی اللہ تعالیٰ ناوی نے میرے نبی سونے نے فرمایا اللہ دے پیارے نبی فرما دے وَعَلَا فَرَتُ خُنْ عَلَى الْحَوُطْ فرمایا میں حوضے کاؤسر تے پہلے موجود ہواں گا اور چاند اینج دے لوگ کچھ لوگانوں لے آندا جائے گا انہ دے بضو والے یہ بات لمبی میں تمہیں دیا بسر خلاصہ بیان کر رہا انہ دیا بضو والیاں جگہ چمکنیاں خون گیاں اور اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا وہ آرے خون گے تے انہ لوگانوں یہ میں کچھ لوگانوں انہ دے بچوں میرے کلوں ہٹایا جائے گا فَعَنَا فَعُنَا دِیْهِمْ اللہ دے نبی فرمایا میں آواز دیاں گا میرے ہو میرے میرے آج ہو آج ہو میرے نیڑے نیڑے آج ہو ادھر آؤ ادھر آؤ فین مرتبہ میرے نبی آکھنگے ادھروں پیارے نبی نو آکھیں آ جائے گا فَيُقَالُوا إِنَّهُمْ قَدْ بَدْدَلُوا بَعْدَكَا اللہ دے نبی جی تو آٹے تو باہ اللہ نے دین بدل چھڑیا بِدھتاں جاری کر دیتیاں ایک آل اللہ دے نبی سنگے پہلے آکھ رہ سنح میرے نبی آواز آکھنگے ادھر آ جاؤ قریب آ جاؤ ایک آل سننے تو بات کہتے بِدھتی نے نمازاں پڑھ دے رہے مضو والیاں چگا چمکنیاں چھان مسلمان کہلان دے رہے اے تے مسلمان نہ دی صاف چو نکڑ گئے بِدھتی ٹولا بن گیا جدو اے پتہ لگے گا اللہ دے نبی فرواڑ گے فَسُحُقَن 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 اللہ اللہ اکبر نکل جو تفاہ دور خو جاؤ کسی اللہ والے نے بڑی پیاری تحقیمتی بات کیتی ہے اجدہ بھی ترجمہ کر چھڑے آئے نا کہ جناب اللہ اکبر اللہ اللہ بہت کمال درجہ دی بات کیتی کہندے نے جناب حوزے کوسر اتے پہلا سٹاپ جے حوزے کوسر اتے پہلا سٹاپ جے بھر بھر کے جام دینے سرکار نے آپ جے بے ٹکٹے نہیں جانے چیکنگ سخت سواریاں بیڑا محمد والا لیندہ جے تاریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا بیڑا محمد والا جی 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 سو کل سو کل پہنی پھٹکار جے اللہ کلیار دیڑی کاند وچگار جے باندخو جانے سارے بھوے تیباریاں بیڑا محمد والا کھلیا جے ٹکٹ تابیا داری حضور دی کھلیا جے ٹکٹ تابیا داری حضور دی پچھ گچھ نہیں ہونی اس تو کسے بھی کسور دی بے فرمانا شڑنا دو زخوچ ناریاں بیڑا محمد والا لیندہ جے لیندہ جے لیندہ جے تاریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں سنت تو حسی پھول ہے سنت تو حسی پھول ہے اور بدعات ہیں کانٹے ہم کانٹوں کو پھولوں سے جدا کرتے ہی رہیں گے